اسلام علیکم فرنڈز تو اسٹریس کیا کرتا ہے کہ ہمارا جو برین ہے وہ وہاں سے ایک میسیج ریلیس کرتا ہے کڈنی پر لگے ہوئے کچھ گلینڈز کو جو کہ ہارمونز ریلیس کرتے ہیں ایڈرنیلین ریلیس کرتے ہیں وہ ہارمونز جو ہے ہماری ہارٹ بیڈ بڑھا دیتے ہیں اور لیور جو ہے تیزی سے شگر بلٹ کے اندر پاپ کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں سٹریندھ ملتی ہے اور تیزی سے ہم بھاگنے کے یا اس خطرے سے دور جانے کے لائق ہو سکتے ہیں لیکن جیسے جیسے اگر یہ سٹریس ختم ہوتا ہے یہ خطرہ ٹلتا ہے تو باڈی اپنی خود بخود ساری فنکشن نارمل پر ہارٹ بیڈ نارمل ہو جاتی ہے باڈی کی سٹریس لیول سگر نارمل ہو جاتی ہے تو یہ بنیادی طور پر سٹریس کا مین فنکشن ہوتا ہے لیکن آج کے دور میں جو جیسے سٹریس کو ہم فیل کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر وہ سٹریس ہوتا ہے جس جو ہمارا جاپ پریشر ہے ورک پریشر ہے منی پرابلمز ہیں ریلیشنشپ پرابلمز ہیں جس میں وہ سٹریس ایک دفعہ آتا ہے اس میں اسی طرح کی سلوت حال باڈی کے اندر پیدا ہوتی ہے لیکن اس کے ختم ہونے کا کوئی کوئی اس کا انڈ نہیں ہوتا اور وہ اسی طرح سے باڈی میں مختلف ہارمونز گھومتے رہتے ہیں جن کو ایک سٹن ٹائم کے بعد ریلیز ہو جانا ختم ہو جانا چاہیے باڈی سے جس کی وجہ سے مختلف کمپلیکیشنز باڈی میں پیدا ہوتی ہے ان کمپلیکیشنز میں آپ کو پتہ ہی ہے بلڈ پیشر شوگر اوبیسیٹی اور یہ سب کچھ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں اور مسائل جنم لیتے ہیں اس میں جو مین چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا انڈ کیا ہے اور یہ سٹس باڈی میں اور پھر دوسری ہے کہ ہماری کچھ ہے بیٹس ہم بجا ہے اس کے کہ اس سٹس کو کاؤنٹر کریں اس کو کچھ ان چیزوں سے ڈیل کریں جس سے کہ وہ پرابلم سال ہو ہماری باڈی کے پوائنٹ آف یو سے اس پرابلم کے پوائنٹ آف یو سے نہیں وہ پرابلم اگر منی پرابلم میں مثلا تو وہ تو آپ کو اس طرح سال کرنی پڑے گی لیکن اپنی باڈی کو صحیح رکھنے کے لیے آپ کو کچھ ایسی چیزوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ جس سے کہ وہ سٹس فل کنڈیشن سے آپ بہا رہے ہیں آپ اس میں دو چیزیں ہیں جو جو میکسیمم جو بڑی آسانی سے آپ کی باڈی کو ڈیل کر سکتی ہیں ایک آپ تو ایک تو ہلتی فوڈز کا ہے جس میں کی باڈی کی وہ وائٹمز ملیں جو کہ اس کی دوسری ضروریات کو پورا کریں اس کے رپیر ورک کو ٹھیک کریں دوسرا یہ کہ آپ ایکسرسائز کریں جتنی بھی ایکسرسائز کریں گے اس سے وہ تمام سٹس فل کنڈیشن سے آپ بہا رہے ہیں اور سیانہ بہت ضروری ہوتا ہے اور تھرڈلی یو شلید ہے ایک ایک اچھی سلیپ آپ کو ملے گی تو آپ کو تمام تمام جو بڑی کی رپیر ورکس ہیں یا وہ جو میٹریلز جو کہ سٹس کے شرح وجہ سے ریلیز ہو گئے ہیں بڑی میں جو کہ بڑی کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے وہ آٹومیٹکلی بڑی سے دکل جائیں گے یہ بنیادی چیز تھی اب اس کے پر فردہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے